موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کائنات میں گنتی کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تقوی و تحارت اور عبادت و ریاضت کے ساتھ انسانیت کے وہ تمام عالی اور پاک صفات موجود ہوں جن پر انسانیت ناز کرتی ہے انہی نفس قدسیہ میں سے ایک عظیم نام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ہے آپ گشن زہرہ کے وہ پھول ہیں جن پر قدرت پی ناز کرتی ہے آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی آپ کی قونیت ابو الحسن اور زین العابدین آپ کا لکب تھا آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے درمیانے بیٹے ہیں اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے والد درامی سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھا کرتے تھے آپ کی والدہ کا نام سیدہ شہربانو تھا جو ایران کی شہزادی تھی اور نوشروان عادل کی نسل میں سے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ اماموں میں سے چوتھے امام ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری حسن و جمال اور روحانی جہ و جلال اتنا زیادہ تھا کہ جو شخص آپ کو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا جب بھی خاندانِ مسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ دڑائی جائے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودویں کے چاند سے بھی زیادہ چنکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطر مومنین از عاشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ اپنے والد محترم سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اپنے چچا سیدنا امام حسن اور دیگر صحابہ کرام سے آپ نے تعلیم و ترویت حاصل کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بنی حاشم کے فقہا اور عظیم القدر عابدین میں سے ہوتا تھا اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں لوگ آپ کو سید العابدین یعنی عابدوں کا عبادت وزاروں کا سردار کہا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پھول تھے جو بہت زیادہ عبادت وزار تقویٰ و طہارت کے پیکر اور عبادت کا حق ادا کرنے والے تھے عبادت و ریاضت کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناس تھا بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے زین العابدین کا لقب بنا ہی آپ کے لئے تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ایک ہزار نوافل ادا کرتے تھے اور یہ معمول وفات تک جاری رہا آپ سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں بیماری میں ہوں یا سید مند ہوں کبھی بھی آپ نوافل میں ناغہ نہیں کرتے تھے اس عبادت کی وجہ سے آپ زین العابدین زین العابدین کا مطلب ہے عبادت وزاروں کی زینت کے لقب سے مشہور ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوف سے اکثر بے ہوش اڑایا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچیس حج پیدل کیے ایک بار آپ حج کے سفر پر روانہ تھے عرام باندھ کر اپنی سواری پر سوار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ لبے کیوں نہیں کہتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لبے کہوں اور ادھر سے جواب آئے لا لبے دیری حاضری قبول نہیں لیکن لوگوں نے کہا حضرت لبے کہنا تو ضروری ہے لوگوں کے اسرار کرنے پر جب آپ نے لبے کہنے کیلئے زبان کھولی تو آپ پر ایسا لرزہ تاری ہوا کہ آپ خوف سے بے ہوش ہو گئے اور حج کے دنوں تک یہی کیفیت برکر آ رہی ہیں ناظرین محترم جن کا تقوی و تحارت جن کی عبادت کی وجہ سے جنہیں زین العابدین کہا جاتا تھا اگر جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی کیا خالفت ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری عبادتیں ہمارے سردے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں سیدنا امام صلعابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سہا کے پیکر تھی آپ انتہائی نرم دل والے شفیق انسان تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی احتمام فرمایا کرتے تھے اپنا مال خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے درے خرچ کیا کرتے تھے محتاجوں اور غریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ انتیار رہتے تھے مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے لوگوں سے چھپانے کے لیے اور غریبوں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے راتوں کو اندیرے میں خود ان کے گھروں میں جا کر سامان پہنچایا کرتے تھے غلہ کی بڑی بڑی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے جس وجہ سے آپ کی پیٹھ پر ناشان پڑ گئے تھے وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم پر نیل کے نشان دیکھے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ غلے کا بوجھ اٹھانے سے آپ کی کمر پر نیل کے نشان پڑ گئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائلین کا بہت احترام کرتے تھے کوئی بھی محتاج کوئی بھی سوالی جب آپ کے گھر آیا کرتا تو آپ کھڑے ہو کر مرخبہ کہتے ہوئے اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے آفرین نے اس شخص پر جس نے میرا سفر خرچ آخرت میں منتقل کر دیا ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ صدقات سوالی تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچاتے ہیں ناظرین محترم سیدنا امام دن آبیدین نے ہمیں اپنے عمل سے اسلام کا وہ حقیقی چیرہ دکھایا جو دین کی اصل ہے کیونکہ دکھی انسانیت کی مدد کرنا یہ ہمارا اصل دین ہے غریبوں کے کام آنا ان کی مدد کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے سیدنا امام دن آبیدین میدانِ کربلا میں اپنے بابا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے مگر آپ اتنے شدید بیمار تھے کہ میدانِ جنگ میں حصہ نہ لے سکے خاندانِ سالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں میں سے آپ وہ واحد شخص ہیں جو میدانِ کربلا سے زندہ واپس آئے آپ نے میدانِ کربلا کی سائے سوکتوں اور مشکلات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور برداشت بھی کیا مگر کبھی زبان پر شکوہ نہ لائے آپ بخوص سابر و شاکر تھے اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے جب بھی آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے جب بھی آپ کے سامنے پانی پیش کیا جاتا تو آپ زارو قطار رونے لگتے ایک بار آپ کے غلام نے ارض کی کہ حضرت مجھے ڈر ہے کہ اس طرح مسلسل رونے سے کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے تو آپ فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹے کے غم میں رو رو کے آنکھوں کی بنائی ختم کر دی تھی ان کے سر کے بار بھی سفید ہو گئے تھے ارے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تو اس کی یاد میں ان کی بنائی چلی گی یہاں تو مصطفیٰ کے سارے یوسف گم ہو گئے ہیں کربلا میں میرے خاندان کے سارے افراد شہید ہو گئے ہیں میں رو نہ تو اور کیا کروں اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے غم اور پرشانی کا ذکر کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ نہیں آپ نے فرمایا میں کیوں نہ غمگین ہوں کہ میرا سارا کا سارا خاندان میرا سارا کا سارا کمبہ کربلا میں شہید کر دیا بے شک میں اپنے غم اپنی پرشانیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ناظرین اکرام سیرنا امام جن آبیدین ایسے سابر و شاکر تھے کہ ساری زندگی زبان پر شکوا نہ آیا آپ بہت بڑے دل کے مالک تھے آپ آلہ ظرف تھے آپ معاف کرنے والے لوگوں میں شامل تھے ایک بار یزید کے سپائیوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی وہ سپاہی قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے تھا یزید نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا وہ ہاں سے باغ نکلا لیکن ساری دنیا میں اسے کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں پر اسے پناہ ملے آخر کار وہ سیدنا امام زند آبدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا تین دن اس نے آپ کے گھر میں قیام کیا آپ نے اس کی خوب خاطر مدارت کی تین دن اس شخص نے آپ کے گھر میں قیام کیا جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے بہت سارے توفیت حائف بھی ساتھ دیئے لیکن مارے شرمندگی کے اس سے قدم باہر نکالے نہیں جا رہے تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پوچھا کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے اس نے عرض کی اے حضرت میں بہت شرمندہ ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پیچانا نہیں ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے تمہیں پیچانا نہیں ہے اس نے کہا اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں کون ہوں تو آپ میری اس طرح خادمدارت نہ کرتے آپ اس طرح میرا خیال نہ رکھتے آپ مسکرا پڑے آپ نے کہا تم اب کی بات کرتے ہو ارے میں نے تمہیں میدانے کربلا میں پیچان لیا تھا ارے وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے وہ شخص شرمندہ ہوا اس نے معافی مانگی تو ناظرین محترم آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سید ناظرین آبیدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں غصے اور نفرت کا خاتمہ کریں اپنی طبیعت میں رحمت اور شفقت پیدا کریں دوسروں کی غلطیوں اور زیادتوں پر معاف کر دیں اور اپنا معاملہ اس رب جہاں کے سپرد کر دیں جو ستر ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے جو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے آئیے ہم بھی اپنے زندگیوں کو سید ناظرین آبیدین کی روشنی سے روشن کریں اپنے زندگی میں آسانی پیدا کریں دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت ایمان زندگی آبیدین کا فیض کا حصہ تا فرمائے کیونکہ اسی میں سکون اور اسی میں نجات ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ روما غائرس کوویڈ نائنٹین کی مجودہ پلٹیکل سیچورشن سے آپ سب بہتو بھی اگاہ ہیں مشکل کی اس گڑی میں دکھی لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں محاج ویلفیر فونڈیشن نوروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے آئیے مشکل کی اس گڑی میں اپنے زکاة صدقات محاج ویلفیر فونڈیشن کے فونڈ بیٹ میں جمع کروائیں آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ حق داروں تک ان کا حصہ پہنچے بہت شکریہ موسیقی ساتھ دیتا